مجھر صاحب یہ آئی ایم ایف کا پریشر کب تک آپ برداشت کریں گے ایسا تو نہیں یہ تین چار مہینے بعد پھر آپ لوگ بجلی کی قیمتبی کی قیمتبی بڑھائیں کوئی منی بجٹ لے کر آئیں اس میں پھر یہ ٹیکسز جو ابھی نہیں بڑھائے ان کو بڑھائی جائے آئی ایم ایف پہ پاس کو ہم خوشی کے ساتھ تو گئے نہیں تھے پاکستان پہ جو کچھ کرزے تھے اور جو کچھ اس وقت معیشت تھی تو ہم تب ہی اس کے پاس گئے ورنہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا ان کے پاس جانے کو باقی آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ اصلاحات جو ہے اس کے لیے پاکستان طریق انصاف چونکہ انڈاکومنٹڈ پاکستان کی ایکانومی تھی اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ سلو پروسس کے ذریعے اس پہ عمل بلکل نہیں ہی کہتا کہ ایک ہزار دن پورے ہو چکے ہیں دس گناہ زیادہ ٹائم لے چکے ہیں ہر ایک فیلڈ میں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کی وبا کے باوجود بھی آپ اس طفح بھی ہمیں جو اٹیکس مسئولی ہوئی ہے وہ ہماری توقعات سے زیادہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایون وزیر خزانہ نے جو ایڈوائزر تھے ہونے اس کی اوپر پڑی ہے توقعات سے زیادہ کیسے ہوئی ہے ابھی تو تیس جون کو جو آپ کا اپنا تیکس مسئولی کا حدفتہ بمشکل ہو پورا ہو پائے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پورا آپ کے اندازت مطلب مشکل سے ہوگا لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند رہی ہے آپ کی بہت سارے سیکٹر بند رہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی معیشت کو سنبھال کے رکھا تو یہ بھی آپ کی کامجابی ہے یہ بھی آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس طرف قدم بڑھایا ہے پوری دنیا جہاں پہ سکڑی ہے جہاں پہ ان کی معیشت کہیں پہ بے انتہا ایون امریکہ جیسی ایون آپ کو جاپان جیسی ایون مطلب چائنا نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا ایون جرمنی دیکھو یورپ دیکھو کہ وہاں کی معیشت جو تھے وہ کیا آگے کی طرف گئی ہیں جب پیچھے کی آپ کا امسایہ ملک ہے انڈیا ہے اس نے کرونا کی ان معاملات میں ان کی ایکانوی بے انتہا ڈیمیج ہوئی ہے اور اس حالات میں اگر آپ اس مشکل سے گزر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور بلکل ہی منفی باتیں کرنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جیسے آداد و شمار ہوں گے ظاہرے اسی طرح سے باچیت کیا نہیں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آداد و شمار بھی ٹھیک ہوں گے ان کا یہ کہنا کہ جی لاسٹ میں اس پہ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ جی کہ فائی پرسنٹ گروت ریٹ دیا گیا جو پچھلی حکومتوں کا نہیں بلکل وہ اس پہ بھی ہم نے نیشنل اسمبلی میں دوہزار سترہ میں ہم نے اس کے اوپر سترہ اٹھارہ کے اوپر بیعث کی تھی کہ یہ جو گروت روڈ ریٹ جو شو کیا جا رہا ہے یہ ایکچوال نہیں ہے ہم اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے چاہیے چیک ہے یہ ایک لمبی بیس ہے آج بھی ہم سمجھتے ہیں نیشنل اسمبلی منڈے سے پھر آنوارڈ اس کے اوپر بجٹ کے اوپر سپیچز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچوال فگر نہیں تھا پاک بھی سکتے ہیں چلیں اب آپ ان کے قرآنی حکومتوں کے فگر کو نہیں مانتے ہیں یہ حکومت ہے آپ کے فگر یہ اوپوزیشن آپ کے فگر کو نہیں مانتی میں آپ کے وپس آتا ہوں جہاں رکھئے گا قادری مندوخیل صاحب آپ لوگ ظاہر ہے آپ لوگ کا اعتراض ہوتا تھا کہ سندھ کو اس کا حصہ پراپر وفاق نہیں دے رہا فنڈ سندھ کے دبا لیے جاتے ہیں اب یہ سوبوں کے لیے سات سو ارب روپے اضافی اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں کراچی کے لیے چھے سو چودہ ارب روپے کا پیکج یہ خرچ کرنے جاری ہے وفاقی حکومت تو اب آپ لوگ کا اعتراض ختم ہوا مطمئن ہے آپ کے کم از کم سندھ کو بھی اس کا حصہ ملے گا اور کراچی میں بھی اچھے انویسمنٹ آئے گی بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے کیا جو اس سے پہلے کراچی کو گیارہ سو ارب کا پیکج کی بات کی کیا اس میں کتنے پیسے دیئے یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا یہ کل جھوٹ بولتے تو آج اس کو یاد نہیں ہوتے آج جھوٹ بولے گا تو آنے والا کل اس کو یاد نہیں ہوگا آپ کو یاد ہے گیارہ سو ارب گیارہ سو ارب کدھر گئے یہ پرائم نیسٹر نے علاق کیا تھا بلکل اب یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ کہ نیازی صاحب جو فرما رہا ہے کہ بھئی ہم نے کرزہ اس وجہ سے لیے کہ ہم نے پچھلے حکومت کے کرزہ اتارنا تھا کیا جو آپ نے ایک سو چھبیس دن کا درنا کو یا کوئی اور نام میدے دوں اس میں آپ نے جب یہ اعلانات کرتے تھے کہ ہم میں اگر کرزہ لو تو میں آئی ایم ایف سے تمہیں خودکشی کرو تو آپ کو نہیں پتہ لکھے آپ پچھلے حکومت کے کرزہ لیے یقینا جب وہ مسلم لیگ نون نے کرزہ لیے تو اس نے پیپلس پارڈی کا دور کے کرزے بھی کس کے آدھا کرتے رہے پیپلس پارڈی چنل مشرب کے آدھا کرتے رہے یہ تو اس کا سلسل چل رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ آپ جب وہاں پہ درنے میں جو آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا بول رہے ہو کیا چیز کر رہے ہو اور پھر میں بہت ساری باتیں کہنا نہ چاہ رہے ہو یو ٹان کا تو یہ سامنے لوگ میں قائد مانتا ہوں یو ٹان کا اب سوال یہ ساری آداد و شبار میں دوبارہ معذرت کے ساتھ ہماری جو دو ایکنامیسٹ انسی قرارگوں میں عام لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی عام لوگ کہتا ہے چینی کم ہو گیا آٹیکی ریٹ کم ہو گئی پیٹھول کا ریٹ کم ہو گیا عام جو زخیرے کو کم ہو گا یہ ساری چیزیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی یہ تو ابھی اور بڑھنے والے ہیں ابھی اور بڑھنے ہیں یہ سارے تو اب کیا ہے تین مہنے سے انہیں پیٹھول کا ریٹ نہیں بڑھا ہے ایک آئیم ایف ہے اور ایک جانگیر ترین ہے آپ ایکین کریں گے جانگیر ترین اس وقت آئیم ایف سے زیادہ جو نہ ان کے لیے مشکل ہے اس وجہ سے کہ انہیں نے تین مہنے سے نہیں لگائے آج جانگیر ترین کو کل اس نے انارو دیئے پہلے بھی دیئے میرے اٹھائیس سال پریکٹس ہو گئی ہے وقالت میں سپرنگ کورڈ کا وقیل ہوں میں نے کبھی ایسا کیس نہیں دیا جانگیر ترین صاحب کا کیا کنیکشن ہے یہ آرگومنٹ کیا آپ آرگومنٹ یہ میچور کرنا چاہتا ہے کنیکشن یہ ہے جانگیر ترین آئیم ایف سے زیادہ تھرٹین کے لیے ان کے پاس 32 ایم پی اے اور آٹھ ایم اے موجود ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ یہ بجٹ میں ان کو پاس نہیں ہو لے اس وجہ سے ان کو انہار میں آپ کو تو اٹھائیس سال میں نے کبھی آسا کیس نہیں دیکھا ایک آدمی کے خلاف پہ فائر کٹیو کیس چلو اور وہ بیل واپس لے لے بیل بھی عدالت اس صورت میں واپس کرتی ہے جب وہ بندہ کہے مندو خیال صاحب اس معاملے پر تو ظاہر ہے جی حمجل صاحب جلدی سے جب نے کہایا جی مجھے یہ بتا دیں کہ جب مشرف کی گورنمنٹ کے بات اس پائیٹی کی گورنمنٹ کی آئی تو اس وقت قرضہ کتنا تھا یہ بتا دیں چھے ہزار عرب تھا غالباً شاید مندو خیال صاحب آپ کو تو اپنی تنہا نہیں پتا آپ مجھے قرضے پوچھ رہے آپ نے سو مجھے عرب کی ہے آپ نے ایم ایم ایس کے کتنا کی مجھ میں کتنا پیسے لیے اور آپ بجٹ میں قادر صاحب یہ بحث تو آنے والے دنوں میں بھی ہوتی رہی گی آپ دونوں ذرہ رکھئے گا اس پر تو آنے والے دنوں میں باتشید ہوتی رہی گی شاید صاحب یہ صوبوں کے جو فنڈز ہوتے ہیں اس کی منصفانہ تقسیم کسی بھی بجٹ میں وفاقی حکومت کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے چونکہ صوبائی سطح پر جو ترقیاتی کام ہونے ہوتے ہیں پھر وہ پینڈنگ میں چلے آتے ہیں جس پارٹی کی جس صوبے میں حکومت نہیں ہوتی وہ اس کے فنڈز آبا لیتی ہے شاید صاحب کو آباز گیا جی شاید صاحب میں آپ سے پوچھوں دیکھیں میں ارز کر دوں کہ اگر آپ پچھلے کئی سالوں کا دیکھیں تو جو اینس ایوارڈ کے تحت پیسہ ملنا ہوتا ہے وہ کسی سال بھی نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت کے اعداف ٹیکسوں کے حاصل نہیں ہوتے تو پھر وہ جو ستاون پرشن شیئر ہیں وہ آٹومیٹی کے لیے کم ہو جاتا ہے ایک تو ان کی یہ شکایت ہے اب جیسے میں نے کہا کہ تین برسوں میں جو اعداف سے اس سے چوبیس سو ارب روپیہ کم وصول ہوا اور اس سال کا حدف بھی حاصل نہیں ہوگا جس کو شاندار کہہ ٹھیک ہے اب اس سال کا حدف بھی حاصل نہیں ہوگا ایک بلکل مختصر کمنٹوریا صاحب وقت بلکل ختم ہو گیا آپ کر دیئے گا کہ پھر یہ سندھ کی شکایت کراچی کی شکایت برقرار رہی گی اس حکومت سے مطلب لذہر آتا ہے بلکل رہے گی اوریا صاحب سے پوچھے جب پیسہ کم آئے گا تو آزار بات ہے اسی کے حساب سے سوپن ہے بجٹ بنایا ہوتا ہے اگر پیسہ کم آئے گا تو وہ 57 پرسن نیچے بھی کم جائے گا تو ان کا بجٹ داربات ایڈٹراب ہوگا جب تک اوپر اوپر اپنے ٹیک سے کٹھے نہ کیے تو نیچے بات ہے کمی تو آئے گی